نمشکار دوستو آپ سبی کا فر ایک بار سواگت ہے ایک نئی اور مہتپن جانکاری کے ساتھ ہمارا شریر بہت ہی سمیدن چیل ہوتا ہے ناک کان آنکھ اور توجہ ہمارے شریر کے ایسے سمیدن چیل انگ ہیں جن میں الرجی بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے کچھ لوگ اتنے سنسٹیو یعنی سمیدن چیل ہوتے ہیں کہ انہیں کھانے پینے کی چیزوں سے بھی الرجی ہو جاتی ہے کچھ بوڑے اور بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آناج سے بھی الرجی کی سمسیہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دودھ سے انڈے سے مچھلی سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دوائیوں سے تو کچھ کو کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے کئی بار کئی لوگوں کو کسی طرح کے بیوٹی پروڈکٹس یعنی کاسمیٹک کے استعمال سے بھی الرجی ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا جروری ہے کہ الرجی ہونے کے کیا قارن ہے اور اس کا کیا گھرلو پائے ہے الرجی شریر میں کئی طرح سے ہوتی ہے الرجی کا مکھے قارن آج کل کی پردوشت ہوا ہے دھول مٹی کے قرن ہماری ناک میں جانے سے ہمیں بار بار شیک آنے اور موسم میں ہونے والے پریوطن کے قارن کئی بار الرجی کی سمسیہ اتپن ہو جاتی ہے کسی کسی کو لکڑی، فل، اناج کی دھول آدھی سے بھی الرجی ہو جاتی ہے جانور کو چھونے یا ان کے آس پاس ہونے کے قارن خجلی ہونا بھی الرجی ہے کچھ دبائیوں کے قارن بھی الرجی ہو سکتی ہے اس لئے الرجی کا علاج بہت جروری ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ الرجی کے لکشن کیا کیا ہے ناک میں سوجن آنا، سردی جکھام بہنا اور تیج خانسی، بخار جیسے سمسیہ لگاتر بنے رہنا یا پھر سردی میں ناک بہنا الرجی کے لکشن ہیں آنکھوں میں جلن، بار بار پانی آنا، آنکھوں میں زیادہ سمیت تک لالی کا ہونا یعنی آپ کو ہوا میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے بار بار خانسی آتی ہے تو یہ دمہ یا الرجی کا لکشن ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کو تیج دوب سے اور بارش کے قارن توچہ کے لڑی ہو جاتی ہے اس سے توچہ لال ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو توچہ میں خنسی، خجلی یا پھر بار بار چھینگ آتی ہے تو یہ بھی الرجی کے ہی لکشن ہیں ہم آپ کو کچھ گھرے لو پائے بتا رہے ہیں جن سے آپ اپنے الرجی کو بلکل صحیح کر سکتے ہیں انہیں پہلا ہے یعنی آپ الرجی کا علاج آسانی سے کرنا چاہتے ہیں تو انگریجی دبائیوں کی جگہ گھر پہ ہی اس کا گھرے لو علاج کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ کچھ سمیے کے لیے آپ کے الرجی کو ختم کر دیتی ہے لیکن اسے پوری طرح سے ختم نہیں کر پاتی اس لئے آپ کو گھرے لو پائے اپنانا چاہیے کیونکہ ان کی مدد سے آپ الرجی کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں دوسرا ہے اگر آپ کو توچہ میں کسی بھی پرکار کے الرجی ہو رہی ہو تو آپ کپور اور ناریل کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو کپور اور ناریل کے تیل کو آپس میں ملا کر اپنی خجلی والی جگہ پر لگائیں ایسا کرنے سے آپ کو جلدی رہات ملے گی تیسرا پائے ہے الرجی ہونے پر نمک کے پانی سے گرارہ کرنے پر آپ کے ناک اور موں میں فسے ہوئے دھول کے کن اور بلگم باہر نکل جاتا ہے جس کے کارن آپ کی ناک کے الرجی کی سمسیاں دور ہو جائے گی اس کے لیے ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ نمک اور چھوٹکی بھر سوڈا ڈال کر اس پانی کا سیون کرنا ہے آپ اس کے لیے چوتھا اپائے ہے ناک میں ہونے والی الرجی کو دور کرنے کے لیے آپ ادرک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ادرک میں انٹی بائیوٹک اور انٹی وائرل تت موجود ہوتے ہیں جو ہمارے روک پر تیرودک شمتہ کو بڑھاتے ہیں اس کے لیے باقی اپائے ہیں ایک کپ پانی میں کٹا ہوا ادرک ڈالچینی تھوڑی سی لونگ ملا کر پانس سے دس منٹ کے لیے بان لیں جب یہ کارا بند کر تیار ہو جائے گا تو اس میں شہد ملا کر اسے چائے کی طرح پی لیں ایسا کرنے سے آپ کی ناک اور شریر کے الرجی دور ہو جاتی ہے دھیان رہے اس کا سیون آپ کو دن میں ہی کرنا ہے اور تین بار اس کا لگاتار سیون جرور کرنا ہے جس سے آپ کی الرجی بلکل ختم ہو جائے گی باقی اپائے ہیں ادرک کالی مرچ تلسی کے پتے لونگ ویب مشری کو ملا کر بنائے گئی ہربل چائے پینی چاہیے اس سے چائے سے نہ صرف الرجی سے نجات ملتی ہے بلکہ آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اور یہ آپ کو بیماری سے بھی بچاتی ہے اس کے لیے انتیم اپائے ہے ایلویرا جو کی آپ کی توچہ کے روگ بے الرجی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ ایلویرا کے اندر جیوانو رودی جانی انٹی بپٹیریل گن ہوتے ہیں ایلویرا کی کچھ پتیوں کو انپیس کر توچہ پر لگانے سے آپ کو اس کی الرجی اور توچہ پر ہونے والی خجلی دور ہو جاتی ہے اس کا استعمال آپ کم سے کم دن میں دو بار کر سکتے ہیں یہ ہمارے کئی روگوں کو دور کرنے میں مددگار ہے یہ تھے کچھ اپائے جن سے آپ اپنے الرجی کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل گھرے لپائےوں سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں جادہ جادہ شیئر کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی جرود منتق صحیح جانکاری پہوستی ہے ان پیام ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آنے والی اور بھی مہتپون جانکاریوں سے آپ ہم سے جنے رہیں تب تک کے لیے دھنے بات